باتیں علیگر کی اس سلسلے کا تیسرا اپیسوڈ لے کر آپ کا ساتھی آپ کا دوست سید شویب لکھنو سے حاضر ہے جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ذکر کیا تھا آج کا اپیسوڈ بھی جوش ملی آبادی پر بیزڈ ہے ہاؤسٹل کی پرلتف زندگی کا مزہ جن حضرات نے اٹھایا ہوگا وہ یقیناً جوش ملی آبادی کے اس بسے سے محضوظ ہوں گے جوش ملی آبادی کے ہاؤسٹل میں ایک لڑکا فضل الہی نام کا رہتا تھا جہاگیر قدر نامی طالبین سے فضل الہی کی کچھ انبن ہو گئی جہاگیر قدر جوش کی ٹیم میں شامل تھے یہاں پر واضح کر دوں کہ فضل الہی کو خدا نے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا انبن کا معاملہ جوش اور ان کی ٹیم کے لیڈران تک پہنچ گیا اب آگے کا قصہ جوش کی ہی زبانی سنی ہے ہماری پارٹی پوری تیاری کے ساتھ جہاگیر قدر کی مدد کے واسطے آمادہ ہو گئی اتوار کے دن جہاگیر قدر کو دولہ بنا کر اور ہار پھول دپٹا مصنوعی داڑھی اور ڈھولک لے کر ہم دس پندرہ لڑکے براتیوں کی طرح کچھی بارک پہنچ کر فضل الہی کے کمرے میں مبارک بات مبارک بات کے ناروں کے ساتھ گھس پڑے فضل الہی نے جس کے متعلق ساری دنیا ایک طرف فضل الہی ایک طرف کا غلغلہ ہر طرف بلند تھا تیریوں پر بڑھ ڈال کر کہا میں نے تو آپ لوگوں کو نہیں بلائیا تھا جلیل نے کہا دلہنے بھی کسی کو بلائیا کرتی ہیں ہم جہاگیر قدر دولہ سے تمہارا نکاح پڑھانے آئے ہیں اس لڑکے نے کوشش کی بھاگ نکلنے کی ہمارے ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا جہاگیر قدر کو ہار پھول پہنائے جلیل نے جیف سے بستوئی داڑھی نکال کر موہ پہ لگا لی اور قاضی بن کر اس لانڈے کا جہاگیر قدر سے نکاح پڑھا دیا اور نکاح پڑھا دینے کے بعد ساتھیوں نے ڈھولک بجا بجا کر نیچے سرو میں شادی آنے گانا شروع کر دیئے برامدے میں لڑکوں کا میلہ لگ گیا اور ہر طرف قہ قہ گوئی نہ لگے اتنے میں کسی نے یہ دیکھ کر کے ماسٹر راؤنڈ لگاتا چلا آ رہا ہے ہم کو آگاہ کر دیا ہم سب خوف زدہ ہرنوں کے مانین بھاگ کھڑے ہوئے اور دولہ میاں ابھی اٹھی رہے تھے کہ ہیڈ ماسٹر سر پر آ پہنچا فضل اینہی نے اس سے فریاد کی اس نے جہاگیر قدر سے پوچھا تم کون ہو جہاگیر قدر کی زبان سے گھبراہت میں نکل گیا سر آئی ایم برائٹ گروم جناب میں دولہ میاں ہوں ہیڈ ماسٹر نے ویل میسٹر برائٹ گروم ویل میسٹر برائٹ گروم کہہ کر بے دو پر دھر لیا براتی تو ساف بچ کر نکل گئے اور بیچارے برائٹ گروم ساپ پٹ گئے مجھے موسیقی